کہ جب حدیث میں اس قدر واضح طور پر عیسیٰ ابن مریم کنیت سمیت نام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذکور ہے تو اگر ہم اس چیز کو تسلیم کر بھی لیں یا اگر کوئی اس بات کو مان بھی لے کہ انہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے اس دنیا میں اس میں قباحت کیا ہے جہاں تک قباحت کا تعلق ہے تو اس بات کے ماننے میں کہ وہی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو کہ رسول اللہ بنی اسرائیل تھے انہی نے واپس آنا ہے تو قباحت تو اس میں یہی ہے کہ اگر ہم اس کو مان لیں تو ہم ایک ایسی بات ماننے گے جو کہ شریع طور پر قرآن کریم کے خلاف ہے آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیں قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تیس جگہ پر ذکر کرتا ہے اور وہ تیس آیات جو ہیں تیس آیات جو ہیں وہ حضرت عقدس مسیح مہود علیہ السلام نے مختلف جگہوں پر پیش فرمائی ہوئیں تو گویا اور وفات یا افتگان کے متعلق جو اس دنیا سے ایک دفعہ گزر جائے اس کے متعلق بھی قرآن کریم میں خود تعالیٰ کی یہ سنت مذکور ہے کہ حرامن علا کریت ان احلق ناہا ان انہم لا یرجون کہ سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے جو میں نے بھی پڑھ کر سنائی ہے ناظرین کو کہ جو بھی بستی یا بستی والوں کو ایک دفعہ مہلاک کر دیں ان کے اوپر خود تعالیٰ یہ بات حرام کر دیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کبھی دوبارہ واپس نہیں آ سکتے تو لہٰذا یہ ایک ایسا قرآن میں مذکور سنت اللہ ہے اور اس کے سری طور پر مخالف ایک بات ہم مان لیں گے اگر قباہت پوچھی جائے تو قباہت تو یہی ہے اس لیے جب بھی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فیزیکلی اسی دنیا میں دوبارہ واپس آنے کے اگر نظریہ کو دیکھیں تو سب سے پہلے اگر قرآن میں دیکھ لیں تو یہ بات سری طور پر قرآن کریم کے بخالف ہے کیونکہ قرآن کریم میں صرف ان کی وفات کا ذکر ہے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر نہیں حدیث کو دیکھ لیں تو بعض احادیث وفات کا ذکر کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسی احادیث ہیں جو کہ استعارات سے پر ہیں اور وہ احادیث حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر کرتی ہیں پیشکوئی کے رنگ میں لیکن انہی احادیث کے اگر سیاکو سباک کو دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ در حقیقت حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں واپس آنا مراد نہیں کیونکہ جیسا کہ ابھی استاذی المکرم شبیر صاکر صاحب نے بھی بیان کیا ہے کہ جیسا وہ حدیث ہے کہ اسی مثلن حدیث میں جس میں حضرت عیسیٰ کے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دنیا میں آنے کا ذکر ہے اسی حدیث کے آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وا امامو کم انکم گویا وہ شبہ جو ابن مریم کے الفاظ سے دلوں میں گزر سکتا تھا کیا یا شاید وہی ابن مریم نے دوبارہ واپس آنا ہے یا کسی اور نے آنا ہے تو اس کے لئے تعین کر دی کہ نہیں تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا ابن مریم یا مسیح ابن مریم مستانے والے کو جو کہا جا رہا ہے یہ صرف صفات میں مشابعت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے ورنہ تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا اسی طرح اگر احادیث کو دیکھ لیں تو وہاں پر اختلاف حلیہ تین والی حدیث جو مشہور بخاری کی حدیث ہے جس کا بیشمار دفعہ اس پروگرام میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ دونوں مسیح جو مسیح گزر چکا اور جو آنے والا مسیح ہے دونوں کے حلیوں میں جو واضح فرق ہے وہ بخاری شریف میں مذکور حدیث میں بیان ہو چکا اس لیے جن بھی احادیث میں حضرت مسیح علیہ السلام کے یا حضرت مسیح ابن مریم کے آنے کا ذکر ہے وہ استعارات سے پور ہیں اور انہی احادیث میں اس بات کا حل موجود ہے کہ مسیح ابن مریم نے دوبارہ واپس نہیں آنا بلکہ آنے والا اور وجود ہوگا اور اس کے بارے میں یعنی یہ ایک عام طرز کلام ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کسی سخی شخص کو آتا دیکھ کر کہے کہ حاتم تائی آ گیا تو اسے کبھی یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ حاتم تائی جو کہ سینکروں سال پہلے فوت ہو چکا گیا وہ ہی دوبارہ آ گیا یا اگر کسی بہادر شخص کو دیکھ کے کہیں کہ یہ تو رستم ہے اور رستم آ رہا ہے تو یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ رستم جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا وہ ہی دوبارہ آ گیا اس دنیا میں بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ حاتم تائی کی طرح ہی یہ سخی شخص ہے جو آ رہا ہے اور اسی طرح احمس صاحب نے بھی ایک موقع پر فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں مثلا یہ ایک عام طریق رائج ہے کہ وہ تفاول کے طور پر نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے عیسیٰ یا موسیٰ اور اسی طرح بعض دوسرے ادریس اسی طرح یہ نام جو ہیں انبیاء کے نام تفاول کے طور پر رکھے جاتے ہیں اور اسے مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ بچہ گویا دوبارہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہو گئے بلکہ مراد یہ ہوتی ہے تفاول کے طور پر یہ نام اس لئے رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان میں وہ صفات پیدا کر جے جو خدا تعالیٰ کے ان پاکیزہ انبیاء میں موجود تھی تو لہٰذا نام کے استعمال میں حکمت یہ ہے جیسا کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے بیان کیا کہ کسی ایسے زمانے میں جو کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے زمانے کی طرح کا زمانہ ہوگا اور ان کے زمانے کا ہمرنگ ہوگا اس زمانے میں ایک شخص دنیا کی اصلاح کے لئے اس دنیا میں آئے گا جو کہ اپنی طبع اور قوت اور طاقت اور اپنے منصبی کام میں مسیح ابن مریم کے ہمرنگ ہوگا اسی کے مشابہ ہوگا یہ اس ابن مریم کے نام کی استعمال کی حکمت ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ محمد زائد صاحب جزاک اللہ